دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 79,76,000 سے زائد ہو چکی ہے جبکہ ہلاکتیں 4,2,170 ہو گئیں اور محلک وائرس سے امریکہ میں اموات 1,12,000 سے بڑھ گئیں امریکہ میں وائرس سے اب تک 1,12,96 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 19,88,544 ہو چکی ہے امریکہ کے اسپطالوں اور قرنٹینہ مراکز میں 11,24,554 کرونا مریض ذریعی علاج ہیں جن میں سے 17,021 کی حالت تفریشناک ہے جبکہ 7,59,894 کرونا مریض اب تک شیفہ آیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل دوسر نمبر پر ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد 6,76,494 تک جا پہنچی ہے جبکہ وائرس 37,44 زندگیاں نگل چکا ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد 5,725 ہو گئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 4,58,689 ہو چکی ہے سپین میں وائرس کے اب تک 2,88,390 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ امواد 27,135 ہو چکی ہیں برطانیہ میں وائرس سے امواد کی کل تعداد 4,465 ہو گئی ہے جبکہ وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 2,84,868 ہو چکی ہے بھارت میں وائرس سے 6,946 علاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,4,622 ہو گئی ہے اٹلی میں وائرس کی وائرس سے مجموعی امواد 33,840 ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 2,34,801 ریپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں وائرس کے باعث مجموعی تعداد 3,142 ہو گئی ہیں جبکہ کرونا کے مجموعی کیسز 1,53,634 ہو چکی ہیں جرمنی سے کل امواد کی تعداد 8,790 ہو گئی ہے جبکہ وائرس کے کیسز مجموعی طور پر 1,85,696 ہو گئے ہیں ایران میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,290 ہو گئی ہے جبکہ وائرس کے کل کیسز 1,79,425 ہو گئے ہیں ترکی میں وائرس سے جانبھاک ہونے والوں کی تعداد 4,679 ہو گئی ہے جبکہ وائرس کے کل کیسز 1,79,218 ہو گئے ہیں سعودی عرب میں وائرس سے اب تک کل امواد 676 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 98,879 تک جا پہنچی ہے